ایک دفعہ ڈاکس ایم میرے ساتھ گفتو کر رہے تھے تو ڈاکس ایم نے کچھ تھوڑا سا ایسے الفاظ کہہ دیئے سخت انداز میں جو مجھے ناغوار گزرے تو میری طبیعت بھی کچھ اس طرح تھی میں جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی تحریر لکھ دی کہ مجھے آپ کی یہ بات جو ہے ناغوار گزری ہے میری طبیعت پر اور مجھے اس کا افسوس ہے یہ کہہ کہ میں چلے ریٹن نے تجاز کر دیا کر دیا میں نے میں نے دے دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کافی رات کو لیٹ ہوئی ہوئی تھی میں اپنے گھر چلا گیا ریٹن کے ایک اس کو معمولی سا معاملہ سمجھ کر چلا گیا صبح میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو اکیڈمی سے ٹیلی فون آیا میں نماز کے لیے جا چکا تھا مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ٹیلی فون آیا ہے اور میرا حال موبائل تو زبانے میں ہوتا ہی نہیں تھا پھر جانے گا اکثر میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائے کرتا تھا تو جب میں کچھ وقت گزارنے کے بعد باہر نکلا تو میرا بڑا بیٹا اب جیسے کوئی حامتہ کام دوتا ہوا آیا کہ وہ جی ڈاکسہ باکر گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہاں ہیں تو میں نے کہا بے وکوف تمہیں غلطی لگی ہے وہ ڈاکٹر عبدالر خالق ہوں گے وہ جنہوں میں نازمیں آلہ تھے غالباً یا لاہور کے امیر تھے وہ کہاں نے جی میں ڈاکسوں کو پہچانتا نہیں ہوں وہ ڈاکسہ باہئے ہوئے ہیں بہرحال میں بھاگا بھاگا گھر آیا تو ڈاکسہب تشویر فرما تھے بہرحال بیٹھ کیا میں حراروں کو جب ان کی طرف دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ رات کو جو بات ہوئی تھی آپ اس کی مجھے معافی دیتے ہیں میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے اس کا گریٹنس کا اندازہ پیجئے اس کے ایک شخص کی عظمت کا میں کہاں وہ ہے نا من کجا تو کجا تو اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کی سطح بڑھتا اور وہ ایک اپنے کارکون کے گھر صبح صبح فجر پہنچ جاتا ہے کہ رات اس سے کوئی بات ہو گئی تھی میری